چھا جی اس ویڈیو میں میں یہ امرجنسی ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کی گاڑی کی سیٹ بیلٹ کھل نہ رہی ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے ایکسیڈنٹ میں یہ ہو جاتا ہے اور ٹائٹ ہو کے لاک بھی ہو گئی ہے تو پھر کیا کریں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں اگر تو آپ کی سیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو اپنی سیٹ کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں جس سے یہ حصہ ڈھیلا ہو جائے گا کیونکہ یہ یہاں سے بلکل ٹائٹ ہوا ہوتا ہے اور اس وقت موو نہیں کر سکتا ایک آپشن تو یہ ہے کہ اپنی سیٹ پیچھے کی طرف کریں تو یہاں پہ سپیس آ جائے گا یہ لوز ہو جائے گا اور آپ سیٹ بیلٹ کھول سکیں گے دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ ادھر سے سیٹ کو پکڑیں سیٹ بیلٹ کو اور کھینچیں اس طرف اس طرف تاکہ یہ اس کا جو اندر لوک لگا ہوا ہوتا ہے وہ لوک کھل جائے اب یہ لوک کیسے کام کرتے ہیں ابھی میں یہ آپ کو دوبارہ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں بھی دکھاتا ہوں لیکن ہو گا یہ کہ آپ کو اس بیلٹ کو پکڑ کے یوں کھینچنا پڑے گا یعنی یہاں سے ادھر کی طرف یہاں سے ادھر کی طرف تاکہ ادھر جو اس کا لوک کا میکنزم ہے اس میں تھوڑا سا سلیک آئے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کر سکیں اور پھر آپ کی سیڈ بیلٹ لوز ہو جائے گی اور آپ اس کو یوز کر سکیں گے یعنی کھول سکیں گے سیڈ بیلٹ امرجنسی میں کرتی کیا ہے یہ میں بھی آپ کو دوسرے حصے میں دکھتا ہوں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ نے یہ بیلٹ باندھی ہوئی ہے یہ لیچ ہوئی ہے ادھر سے آپ کی باڈی آگے جانے کی کوشش کرتی ہے تو جس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ سیڈ بیلٹ اس طرح کھچتی ہے اب یہ دیکھیں یہ لوک ہو گئی ہے میں اس کو جتنا مرضی کھینچوں یہ آگے نہیں جائے گی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں آپ کی باڈی سیٹ کے ساتھ لگی رہے بلکل اب اس میں یہ کئی دفعہ اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر جو ہک ہے اس کا یہاں سے کھولنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جب تک اب آپ اس کو کچھ ڈھیل نہیں دیں گے کچھ سلیک نہیں دیں گے اس کے اندر اگر تو آپ کشتی کرتے رہیں گے اور اس کو کھینچتے رہیں گے یہ نئی کام بنے گا اب اس کو لوس کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بیلٹ کو تھوڑا سا واپس جانے دیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو تھوڑا سا واپس جانے دیا ساتھ ہی اس کا جو لاک ہے وہ کھل گیا اب یہ بیلٹ میں جتنی مرضی کھینچ لوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ آپ سمجھیں ایکسیڈنٹ ہوئے ہے اور گاڑی کی سیٹ بیلٹ لاک ہو گئی یہ دیکھیں یہ لاک ہو گئی اب یہ آگے نہیں جائے گی اب اس کو کھولنے کا طریقہ اگر یہ بہت ٹائٹلی آپ کے جسم کے اردگرد ہے تو واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس طرف جانے دیں یعنی گاڑی کے دروازے کی طرف جانے دیں یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا آپ نے جانے دیا اور اب سیٹ بیلٹ لوز ہو جائے گی اس کو دوبارہ کھینچیں اور یہ دیکھیں آپ خود بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ سیٹ بیلٹ تیزی سے کھینچیں یہ یہ لاک ہو جاتی ہے تو پھر کیا آپ کرتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا واپس جانے دیتے ہیں تو پھر کھل جاتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا جو میکنزم ہے جو اندر سے کام کرتا ہے وہ ادھر نیچے گاڑی کے اس مولڈنگ کے اندر لگا ہوتا ہے اور وہ یہ کرتا ہی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ریچٹ میکنزم ہوتا ہے یعنی وہ ایک ہی طرف کلک 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 کر کے گھونتا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لاک لگتا جاتا ہے تاکہ وہ واپس نہ آسکے تو اس کو بھی جب آپ نے ریلیز کرنا ہوتا ہے آپ یہی کرتے ہیں کہ ٹینشن اس کے اندر سے تھوڑی سی ریلیز کرتے ہیں تو وہ کھل سکتا ہے آسانی سے اگر آپ کو اس چیز کا پتا نہیں ہوگا آپ گھبرا جائیں گے کہ شاید میں گاڑی میں پھس گیا اور اب میں نکل نہیں سکتا تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کو گاڑی کی ہی دروازے کی طرف تھوڑا سا اور پش کریں تو یہ ڈھیلی ہو جائے گی اپنی سیٹ کو بھی اگر آپ پیچھے کی طرف کریں گے یعنی کہ جو اس کی ٹریکس میں موومنٹ ہے گاڑی کی وہ سیٹ کو پیچھے کریں سلائیڈ بیک کریں سیٹ کو تب ہی آپ کو اسی طرح سلاک مل جائے گا اور سیٹ بیلٹ ڈھیلی ہوگی اور آپ اسے کھول سکیں گے میں نے بزار میں اور اس طرح آن لائن بھی دیکھے ہیں کئی لوگ ریزرز اور خاص قسم کے ٹولز بھی بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر سیٹ بیلٹ نہیں کھل رہی تو اس کو کاٹ لیں جب ایمرجنسی پڑی ہوگی آپ وہ اپنا ٹول جیب میں رکھ کے نہیں پھر رہے ہوں گے موسٹ لائکلی وہ ڈیش بورڈ میں یا کسی ایسی جگہ ہوگا جہاں تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچے گا یا ہو سکتا ہے اتنی دیر میں اس کو زنگ لگ چکا ہو تو یہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے یہ چیزیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے اس ٹائپ کی چیزیں بیچتے ہیں آپ نے سیٹ بیلٹ کھولنی ہے جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے وہ کریں اور جو مرضی سیچویشن ہو آپ کی سیٹ بیلٹ کھلے گی یاد رہے اگین آپ کو اس کو سلیک دینا ہوگا تو سیٹ بیلٹ کھل جائے گی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں I'll try to answer اور thanks for watching